ہلو اینڈ ویلکم ٹو جابز اڈا کل کے اپیسوڈ میں ہم نے نارتھ انڈیا پڑھا تھا میں ایک بار ریکال کر دیتا ہوں میں نے آپ کو پڑھایا تھا اگر ہم یہاں سے چلنا شروع کریں اور پنجاب یہاں تک ہم پہنچے جمہو کشمیر میں اور ہیماچل پردیش اور ایک بات کسی بچے نے لکھا تھا سر اپنا میپ دو اپگریڈ کرو ارے ڈکن یہ اترانچل جو لکھا ہے یہ میں نے گوگل سے ایمیج ڈاؤنلوڈ کرا ہے اب اب اس کو خود لکھ دو اتراخنڈ اس میں کیا ہے چلو اتراخنڈ ہم پہنچے اور یوپی اس کے بعد ہم پہنچے سکیم میں اور پھر ہم پہنچے روناچل پردیش میں ناغالیڈ منی پور میزو رام اور ویسٹ بھنگار اور ہم نے پڑا تھا انڈیا کی لینڈ باؤنڈری کی لمبائی ون فائیو ٹو ڈبل زیرو کلو میٹر ہے انڈیا کی لینڈ باؤنڈری کی لمبائی کتنی ہے ون فائیو ٹو ڈبل زیرو کلو میٹر ایس ایسی نے بڑی بار یہ پوچھا پھر میں نے آپ کو پڑھایا انڈیا سات کنٹریز کے ساتھ باؤنڈری بناتا اور یاد کرنے کا طریقہ بھی میں نے آپ کو بتایا تھا بچپن میں ایم بی اے کیا ہم نے پڑھا تھا بنگلہ دیش چائنہ پاکستان نیپال میانمر بوٹان افغانستان یہ سب ہم نے پڑھ دیا تھا اب میں ذرا اور آپ کو آگے والا گیان بتاتا ہوں دیکھو اگر میں آپ کو لے چلوں یہاں سے دیکھو گجرات میں گجرات کے بعد مہراشترا اس کے بعد گھوہ اس کے بعد کرناٹکا اس کے بعد کیرلا اس کے بعد تمیل نادو اس کے بعد یہاں آندھرا پردیش اس کے بعد اوڑیسا اس کے بعد ویسٹ بنگال یعنی کہ میرے ساتھ چلنا شروع کرو گجرات مہراشترا گھوہ کرناٹکا کیرلا تمیل نادو آندھرا پردیش اوڑیسا اور ویسٹ بنگال کتنے سٹیٹ کو کور کیا ہم نے ایک دو اور تین چار پانچ چھے سات آٹھ اور نو انڈیا کے نائن سٹیٹ ایسے ہیں نائن سٹیٹ ایسے ہیں جو انڈیا میں بناتے ہیں پانی کی باؤنڈری نائن سٹیٹ اب آپ لکھتے بھی جاؤ نائن سٹیٹ ایسے ہیں جو بناتے ہیں پانی کی باؤنڈری وارٹر باؤنڈری کتنے سٹیٹ بناتے ہیں پانی کی باؤنڈری نائن سٹیٹ اب آگے سنتے جاؤ اب پیپر میں سوال آتا یہاں سے لے کے یہاں تک انڈیا کی پانی کی باؤنڈری کی لمبائی کتنی ہے انڈیا کی پانی کی باؤنڈری کی لمبائی سیکس ون ڈابل زیرو کلو میٹر انڈیا کی لینڈ باؤنڈری کی لمبائی سیکس ون ڈابل زیرو کلو میٹر اب ذرا میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں اب میں ایک کنسیپٹ کی طرف آنے لگا ہوں سننا آپ کو پتا ہے یہاں پہ ہے کوکیو آئیلینڈ نارت انڈو مان میڈل انڈو مان ساؤت انڈو مان لٹل انڈو مان کار نیکو بار لٹل نیکو بار گریڈ نیکو بار ان سارے آئیلینڈز کو ملا کے بولتے انڈو مان اور نیکو بار یہاں پہ آتا ہے یہاں آتا لکش دیپ مالڈیوز میں نیکوی ان کو بولتے لکش دیپ آئیلینڈ انڈیا کی کوسٹل باؤنڈری کی لمبائی کتنی سیکس ون ڈابل زیرو کلو میٹر انڈو مان نیکو بار اور لکش دیپ کی لینڈ باؤنڈری کی لمبائی کتنی ون نائن ڈابل زیرو کلو میٹر ذرا لکھتے بھی جاؤ ٹوٹل کوسٹل باؤنڈری لینڈ باؤنڈری کی لمبائی سیکس ون ڈابل زیرو کلو میٹر انڈو مان نیکو بار اور لکش دیپ کی لمبائی ون ڈابل زیرو کلو میٹر یعنی کہ اگر ذرا دیکھ رہا ہے آپ کو اگر میں بات کروں انڈیا کی اگر اگر اس کو ذرا کرتے ہیں بڑا شیر بھی سنائیں گے ابھی آپ کو خوش کریں گے اگر میں بات کروں انڈیا میں ٹوٹل کوسٹل باؤنڈری انڈیا کی ٹوٹل کوسٹل باؤنڈری کی لمبائی کتنی ہے کتنی ہونی چاہیے ایک تو سیکس ون ڈابل زیرو کلو میٹر جمع ون نائن ڈابل زیرو کلو میٹر انڈیا کی ٹوٹل کوسٹل باؤنڈری کی لمبائی ایٹ تھاؤزنڈ کلو میٹر اتنی ہونی چاہیے اب آتا گیان سنیے ذرا انڈیا کی کوسٹل باؤنڈری کی لمبائی آٹھ ہزار کلو میٹر نہیں ہے کتنی ہے سیون فائیو ون سیکس پوائنٹ سیون کلو میٹر یہ انڈیا کی ٹوٹل کوسٹل باؤنڈری کی لمبائی ہے اب آپ بولیں گے کہ سر اگر اتنا ہے آچ کارٹس سیکسٹی ون ہنڈر اور یہ ہے ون نائن ڈابل زیرو ٹوٹل تو اتنا ہونا چاہیے اب میں آپ کو ایک کنسپٹ بتاتا ہوں دیکھئے ایک بندہ جس کا نام ہے گارنیل کیا نام ہے گارنیل اس نے ڈیفینیشن دی سٹیٹ کیا ہوتا ہے اور کنٹری کیا ہوتا ہے آپ کو یوٹیوب کی تاریخ میں یہ بات نہیں ملے گی اس لیے اس کو سننا گھوڑ سے سٹیٹ کیا ہوتا اور کنٹری کیا ہوتا آپ نے سنا ہوگا سٹیٹ یونائٹڈ سٹیٹ آف امریکہ میں پنجاب 36 گارٹ ان سٹیٹوں کی بات نہیں کر رہا میں انٹرنیشنل لیول کی بات کر رہا ہوں کنٹری اور سٹیٹ میں فرق کیا ہے ذرا جو بچے تھوڑی ساری بھی ہسٹری جانتے ہیں اب آپ سنتے جائیے دیرے دیرے میں پڑھا رہا ہوں آپ لکھتے جائیے ان چیزوں کو دیکھو سنتے جاؤ انڈیا میں انگریز کعب آئے اکتیس دسمبر سولہ سو کو انگریز آگے انگریزوں نے ایک لڑائی لڑی بیٹلہ پلاسی سیونٹین فیفٹی سیون میں انڈیا میں حکومت کس کی ہوئی انگریزوں کی سیونٹین فیفٹی سیون انڈیا میں ایک لڑائی ہوئی بیٹلہ بکسر بائیس اکتوبر سیونٹین سکٹی فور انڈیا میں حکومت کس کی انگریزوں کی اب انڈیا آزاد کب ہوتا نائنٹین فورٹی سیون میں کیا انڈیا کے پاس پوری کی پوری حکومت اپنی ہے نہیں ابھی بھی انڈیا میں لارڈ ماؤنٹ بیٹن کی حکومت ہے لارڈ ماؤنٹ بیٹن انڈیا میں کب جاتے ہیں لارڈ ماؤنٹ بیٹن انڈیا سے کب جاتے ہیں نائنٹین فورٹی نائن میں جاتے اب گارنیر نے کیا کہا ایسی جگہ جہاں پہ لینڈ ہو جہاں پہ لوگ رہتے ہوں پیپل ہو جہاں پہ گورمنٹ ہو مگر گورمنٹ ان لوگوں کی اپنی نہ ہو ایسی جگہ کو بولتے کنٹری اب بتائیے بیفور نائنٹین فورٹی سیون انڈیا کیا تھا انڈیا واز کنٹری نائنٹین فورٹی نائن میں لارڈ ماؤنٹ بیٹن چلے گے انڈیا میں حکومت ہوئی اپنی اب انڈیا بن گیا سٹیٹ ایسی جگہ جہاں لینڈ بھی ہو لوگ بھی رہتے ہوں گورمنٹ اپنی ہو کانسٹیچوشن اپنا ہو اپنی خود کی گورمنٹ بنانے کی پاور ہو ڈسیجن لینے کی پاور ہو ریپبلک ہو اس جگہ کو بولتے سٹیٹ تو انڈیا کیا ہو گیا سٹیٹ اب ذرا یہاں دیکھئے یہاں پہ انڈو مان اینڈ نیکو بار کی بہت ساری جگہ ایسی ہے جو انڈیا کو اپنی کنٹری مانتے ہی نہیں انڈیا کو اپنا مانتے ہی نہیں یہ لوگ نقسل وادی ایریا میں آتے ہیں یہاں یو ایسی کے ایک بندے کو انہوں نے مار دیا یو ایسی نے انٹرنیشنل کوٹ آف جسٹریز میں شکایت کری کہ انڈیا نے ہمارے بندے کو مار دیا انڈیا نے کہا ہمارے خود کے بندوں کو مار دیتے ہیں ہم سے پوچھ گئے تھے وہاں کیا انڈیا کے فورٹی سیون سی آر پی والوں کو شہید کر دیا یہاں پہ بہت سارا ایریا ہے جو انڈیا کی ٹری ٹری میں نہیں آتا اس لیے اس کو ہم مائنس کرتے آٹھ ہزار نہیں بلکہ انڈیا کی کوسٹل باؤنڈری کی لمبائی سیون فائی ون سکس پوائنٹ سیون کلومیٹر تو بتائیے انڈیا کی کوسٹل باؤنڈری کی لمبائی کتنی ہے سیون فائی ون سکس پوائنٹ سیون یعنی کہ یہاں سے لے کے یہاں تک ایک دو تین چار پانچ چھ سات آٹھ اور ایک گوہ ایسے نائن سٹیٹ ہیں جو انڈیا میں بناتے کوسٹل باؤنڈری پتا جال گیا سواد آرہا کے نہیں آرہا آرہا جالا بڑھ بڑھیا آگے اور گیان بانٹے آپ کو اگر کبھی پیپر میں آئے کہ انڈیا کا ایریا کتنا ہے تو بتائیے مجھے انڈیا کا ایریا کتنا ہے کتنا اب میں آپ کو بتاتا ہوں انڈیا کا ایریا کتنا ہے شیر سنایا جائے چلو اس کو زوم بھی کرتے ہیں چلو ایک نیا لے لیتے ہیں میپ انڈیا کا شیر سنایا جائے تو شیر بھی سنتے جاؤ اور کیسا شیر ہونا چاہیے آپ بچے نیچے کمنٹ والی دیا کرو پیار والا شیر ہونا چاہیے دوکھے والا ہونا چاہیے یا کیسا شاعر کہتا کہ ممکن ہو تو تمہیں دل میں چھپا کے رکھوں ممکن ہو تو تمہیں دل میں چھپا کے رکھوں تمہیں سب لوگ دیکھتے ہیں یہ مجھ سے دیکھا نہیں جاتا آگے سنو انڈیا کا ٹوٹل ایریا کتنا ہے وٹیز ٹوٹل ایریا آف انڈیا میں نئی چیزیں نیکس لیکچر میں لانے والا ہوں آگے ہم ریور سسٹم آف انڈیا پڑھیں گے ایریا آف انڈیا دیکھو انڈیا کا ٹوٹل ایریا انڈیا کا ٹوٹل ایریا کتنا ہے انڈیا کا ٹوٹل ایریا کتنا ہے دیکھو پہلے یہ لکھ دو انڈیا کا ٹوٹل ایریا اتنا ہوا کرتا تھا آپ کو میں بتاؤں 1974 میں انڈیا اور بھنگلہ دیش کے بیج ایک باؤنڈری ایگریمنٹ ہوا تھا اس باؤنڈری ایگریمنٹ میں انڈیا اور بھنگلہ دیش نے کہا جب بھی من کرے آپ یہ باؤنڈری کو صدہ کر لو ڈنگی تریڈی باؤنڈری کو صدہ کر لینا یہ بات ہوئی کس کے بیچ لکھ بھی دو میں بولتا ہوں انڈین سیونٹی فور ایگریمنٹ واز میڈ بیٹوین انڈیا اور بھنگلہ دیش ریگارڈنگ باؤنڈری ہو گیا اب ہوا کیا ہوا یوں کہ دو ہزار پندرہ میں ہمارے انڈیا کے کنسٹیچوشن میں امینڈمنٹ کری گئی کونسی امینڈمنٹ ہنڈرٹھ نمبر والی امینڈمنٹ دو ہزار پندرہ میں اور اس باؤنڈری کو سیدھا کیا گیا جب اس باؤنڈری کو سیدھا کیا گیا آدھا ایریا انڈیا کا کہاں چلا گیا بنگلہ دیش میں آدھا بنگلہ دیش کا کہاں ایریا چلا گیا انڈیا میں تو انڈیا کا ایریا پہلے ہوا کرتا تھا بتیس یہ مانتا نہیں اور لکھتا نہیں انڈیا کا ایریا ہوا کرتا تھا بتیس ستاسی دو سو تریسٹھ سکیر کلومیٹر بتیس تاسی دو سو تریسٹھ اتنا ہوا کرتا تھا اب دو ہزار پندرہ کے بعد انڈیا کا ایریا بتیس ستاسی دو سو چالیس سکیر کلومیٹر ہو گیا بتائیے وٹیس ٹوٹل ایریا انڈیا بتیس تاسی دو سو چالیس سکیر کلومیٹر آخر یہ کب ہو گیا دو ہزار پندرہ میں انڈیا کے کانسٹیچوشن میں ایمنڈمنٹ کری گئی چینجز کری گئی اس میں 1974 کی باؤنڈری ایگریمنٹ کو ایمپلیمنٹ کیا گیا اور انڈیا کا ایریا کم ہو گیا یہاں تک ٹھیک ہے چلے آگے ابھی آگے اور گیان بانٹے گے اتنا گیان بانٹے گے اتنا گیان بانٹے گے آپ کو سواد آ جائے گا ابھی تک ہم نے کیا پڑھا انڈیا کے نارتھ انڈیا کے بارے میں پڑھا ریکال کر دو اور اس کے علاوہ ہم نے کیا پڑھا انڈیا میں ہم نے ساؤتھ انڈیا کے بارے میں پڑھا نارتھ انڈیا پڑھا ساؤتھ انڈیا پڑھا کیا انڈیا کا پولٹیکل ڈویزن ختم ہو گیا نہیں ابھی بڑی چیزیں ہیں سٹیٹوں کے بارے میں پڑھنا ہے ڈشٹکوں کے بارے میں پڑھنا ہے سٹیز کے بارے میں پڑھنا تو میں آپ کو توڑ توڑ کے یہ چیزیں پڑھاتا رہوں گا دیکھو میری بات سنو اگر میں ایک ہی بار سارا پولٹیکل ڈیویزن پڑھا دوں پھر آپ کو لگے گا پولٹیکل ڈیویزن ہی اتنا لمبا ہے باقی کہاں چک پڑھنا ہے تو میرا آپ سے وعدہ ہے میں آپ کو سارا پڑھوں گا بڑھ توڑ توڑ کے آپ جیوگرافی کی نوٹ بک بنا لو سٹینسل لے لو انڈیا کا سارا پڑھیں گے ہم اور بہتریم طریقے سے پڑھیں گے آگے آپ بچے نیکس ٹاپک ڈالو ہیڈنگ ڈالو ریور سیسٹم آف انڈیا انڈیا میں ریور سیسٹم ہمیں پڑھنا ہے ریورز اینڈ لیکس ہمارا ٹاپک ہے نا چاہے ایک آنٹ ایسسٹنٹ کا ہو چاہے ایس سائی کا ہو ہمیں ریورز اینڈ لیک پڑھنا ہے ریور بھی پڑھیں گے لیک بھی پڑھیں گے اور آپ کو پی ڈی ایہ بھی دیں گے دیکھو انڈیا میں ریورز کو دو حصوں میں ڈیوائیڈ کیا جاتا ہے یہ میں ایک بار پڑھایا بھی تھا ذرا ایک بار پھر سے سن لو انڈیا میں ریورز کو دو حصوں میں ڈیوائیڈ کیا جاتا ہے ایک وہ ریور جو بارہ مہینے چلتے رہتے ہیں جن کو بولتے ہم جن کو بولتے ہم ہمالین ریورز ٹھیک ہے دوسرا وہ ریور جو بارہ مہینے نہیں چلتے ان کو بولتے ہم پیننسولار ریورز ہمالین ریورز اور پیننسولار ریورز اب تھوڑا سرا گھیان بانٹتے کہ پیننسولا کیا ہوتا تو دیکھیں ایسا ایریا ٹرائی ایریا 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 اف لینڈ سراؤنڈڈ بائی وارٹر فرام آل سائیڈ اس کو بولتے ہم ڈیلٹا ایریا اف لینڈ سراؤنڈ بائی وارٹر فرام تھری سائیڈ اس کو بولتے ہم پیننسولار کیا بولتے ہم پیننسولار اور گھیان سنیے ایسا نیرو ایریا بلکل تنگ ایریا سراؤنڈ بائی وارٹر فرام تھری سائیڈ اس کو بولتے ہم کیا بولتے کیا بولتے اور سنیے ذرا گھیان ایسا وائیڈ ایریا آف وارٹر سراؤنڈ بائی لینڈ فرام تھری سائیڈ ویڈی کو رپیٹ کر دینا اس کو بولتے ہم بے کیا بولتے ایسا ایریا جو کھلا ہو اس کو بولتے بے اور ایک گھیان بانٹتا آپ کے ساتھ آپ نے دیکھا انڈیا تو ایسا ہے یہ والا ایریا جو تنگ ایریا ہے اس کو بولتے گلف کیا بولتے گلف آف کچ گلف آف منار تو تنگ ایریا کو تنگ پانی والا ایریا یہاں بھی لینڈ یہاں بھی لینڈ اس کو کیا بولتے گلف ایسے سی میں آتے ایسے سوال اور 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 ایسے وائیڈ ایریا اس کو کیا بولتے بے کیا بولتے بے وائیڈ ایریا بولتے پیننسولا نیرو ایریا بولتے کے کیا بولتے اس کو کے ایسا گیان میں آپ کے ساتھ بڑھتا رہوں گا آپ کو اتنی جگرافی پڑھائیں گے اتنی جگرافی پڑھائیں گے آپ کو سواد آ جائے گا ذرا ایک بار سن لو ایسا اور تنگ ایریا ہو ایسا والا اس کو بولتے کیا بولتے بے جہاں پہ بھی ڈاؤٹ آئے آپ نیچے کمنٹ سیکشن میں لکھ لو تو میں آپ کے ڈاؤٹ کو کلیر کروں گا اگر ابھی بھی آپ کو کوئی ڈاؤٹ رہتا ہے یہ نمبر ہے ہمارا یہ نمبر ہے ہمارا اس پہ کال کر کے یعنی کہ یہ ہم ہے یہ ہمارا بورڈ ہے اور یہ ہمارا نمبر ہے اور یہاں پہ پڑھائی ہو رہی ہے اس نمبر پہ کال کریو آپ کو ٹیم فون اٹھائے گی تو کوئی ڈاؤٹ ہوگا تو ہم سے بات کر سکتے ہو ڈاؤٹ آپ کا کلیر کرے گیا ٹھیک ہے چلو اب ذرا سنتے جاؤ گیان سواد آئے گا ابھی پڑھانے کا یہ ہو گیا ہمارین ریور ہمارین ریور میں تین میجر ریور ہیں ہمارین ریور میں ہم پڑھیں گے کل سواد لے لے کے انڈاز ہمارین میں ہم پڑھیں گے سواد لے لے کے گنگا ہمارین ریور میں ہم پڑھیں گے سواد لے لے کے مدے کے ساتھ ہم پڑھیں گے ایک ریور جس کا نام بھرم پترہ انڈاز گنگا بھرم پترہ آپ دیکھو پیننسولہ پیننسولہ کے بارے میں ایک سور پہلے میں ایک بات یہ انڈیا ہے کچھ ریور ایسے ہوتے جو 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 ایسٹ سے نکلتے اور ویسٹ کی طرف آتے ان کو بولتے ویسٹ فلوئنگ ریور اور کچھ ریور ایسے ہوتے جو ویسٹ سے نکلتے اور ایسٹ کی طرف جاتے ان کو بولتے ایسٹ فلوئنگ ریور کا بولتے ان کو ایسٹ فلوئنگ ریور تو پیننسولہ ریور کو ہم دو کیٹاگریز میں ڈیوائیڈ کرتے ایک ادھر یعنی کہ ان کو بولتے ہم ویسٹ فلوئنگ ریور اور دوسرے ان کو ان کو بولتے ہم ان کو کیا بولتے ہم سمجھ آرہا کی نہیں آرہا ان کو بولتے ہم ایسٹ فلوئنگ ریور یہ میں نے لکھا ویسٹ فلوئنگ ریور وہ میں لکھا ایسٹ فلوئنگ ریور اچھا میرے بچوں مجھے ایک بات میں آپ کو بتاؤں ایسے ویڈیو میں اتنا سواد نہیں آتا کیونکہ میں یہاں اکیلا ہوتا ہوں کیمرے کے سامنے اگر آپ کو کوئی ڈاؤٹ آتا ہے تو یہاں آپ کو سواد نہیں آتا تو نیچے کمنٹ پر لکھ دیا کرو اگر آپ کو سواد آتا ہے تو نیچے لکھ دیا کرو گروہ جی سواد آ رہا مزا آ رہا دھنے ہوں مہ واہ مزا آ گیا سواد آ گیا پھر مجھے پڑھنے کے بعد اور سواد آتا ہے پھر مجھے لگتا ہے نہیں آپ بچوں کو سمجھ آ رہی ہے تو اب اچھے سے پڑھانا چاہیے تو آپ کی جو پاؤزٹیو کمنٹ ہوتے ہیں نا وہ بڑا رول پلے کرتے ہیں تو ذرا دے دیا اچھے والے اب سنو ویسٹ فلوئنگ ریور کے بارے میں دیکھ رہا نا آپ کو چلو ویسٹ فلوئنگ ریور انڈیا میں کون کون سے ہیں ویسٹ فلوئنگ ریور میں انڈیا میں آتا پہلے نمبر پہ دیکھو ویسٹ فلوئنگ ریور پہ آتا انڈیا میں کون سا ریور نرمدہ ویسٹ فلوئنگ میں آتا انڈیا میں تاپی ویسٹ فلوئنگ میں آتا پہریار ویسٹ فلوئنگ میں آتا ایک اور ریور جس کا نام پمبا نرمدہ تاپی پہریار پمبا ایک اور ریور آتا جس کا نام سابرمتی یہ اور ایک اور ریور آتا جس کا نام لونی ویسٹ فلوئنگ ریور میں کیا کیا آتا نرمدہ تاپی پیری ارپمبہ سابر متی لونی مگر ابھی میں صرف لکھا رہا ہوں پڑھا نہیں رہا ہوں اس کو ہم بڑیہ انداز میں ابھی پڑھیں گے ٹھمکا مار کے بیسٹ انداز میں سواد آئے گا نرمدہ تاپی پیری ارپمبہ سابر متی اور لونی یہ کون سے ریور ہیں یہ آ جاتے ہمارے کون سے ریور یہ آتے ویسٹ فلوئنگ ایسٹ فلوئنگ ریور کون کون سے آتے ایسٹ فلوئنگ ریور آتا مہا ندی دوسرے نمبر پہ آتا گوداوری مہا ندی گوداوری اور اس کے بعد کرشنا اور اس کے بعد کاویری ایک اور ریور آتا جس کا نام ہے دامو دھر یہ سارے کے سارے ریور کیا ہیں ایسٹ فلوئنگ ریور ویسٹ فلوئنگ ریور اب میں آپ کو ذرا ہلکا سا کچھ بتاتا ہوں انڈیا کا سب سے لمبا ریور گنگا انڈیا کا سب سے لمبا ریور کون سا ہے گنگا ریور اور گنگا ریور کی لمبائی کتنی ہے پچیس سو پچیس کلو میٹر جمہو کشمیر پی ایسی یعنی کے کے ایس دوزر اٹھارہ کا سوال انڈیا میں پیننسولار انڈیا سب سے لمبا ریور کون سا سنیے کان کھول کے پیننسولار انڈیا کا سب سے لمبا ریور گوداوری وان فور سیکس فائف کلو میٹر پیننسولار انڈیا کا سب سے لمبا ریور کون سا ہے گوداوری ریور اور گوداوری ریور کی لمبائی کتنی چودہ سو پینسٹھ کلو میٹر ویسٹ فلوئنگ سب سے لمبا ریور تیرہ سو داس کلو میٹر ریور نرمدہ اب ہم کیا پڑھیں گے ابھی میں نے آپ کو لکھا دیا اتنا لکھ دو اتنا لکھو بچے لوگوں اور ویڈیو کو شیئر کر دیا کرو کمنٹ کر دیا کرو اور دوستوں کو بول دیا کرو دیکھو ماسٹر پڑھا رہا بڑیا انداز میں کا ٹھومکا مارکے پڑھا رہا تو ماسٹر کو پڑھ لیا کرو سن لیا کرو ذرا پھر ہمیں بھی سواد آئے گا کہ بچے دیکھ رہے ہیں اچھا اتنا لکھ دیا چلیں آگے شلو پیڈ کورس کی ضرورت نہیں بچے بلتے پیڈ کورس پڑھا پیڈ کورس پڑھا تو میں پڑھا رہی کا ہے گلت ہے کیا پڑھ لیا کرو اچھی چیزیں ہیں اتنا ذرا پیڈ کورس بھی نہیں ملے گا ابھی جب ہم یہاں سے لے کے وہاں تھا گنگا ریور پڑھائیں گے تو آپ کو تو سواد آئے گا یا آئے گا مجھے بھی آ جائے ڈالو انڈس کیا ڈالو انڈس دیکھو انڈس ریور سسٹم اور 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 جب آپ سے پڑھتے نا پھر سواد آئے گا دیکھو یہ ہے جی ہمارا انڈیا انڈیا دیکھ رہا آپ کو یہاں پہ اے 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 پہاڑ ہیں ان پہاڑوں کو بولتے کیلاش کیا بولتے ان کو کیلاش پہاڑ کیلاش ماؤنٹین ابھی پانچ منٹ تھوڑا اور پڑھیں گے پھر آپ کو چھٹی کریں گے کیلاش ماؤنٹین کے نیچے آتی ہی ایک لیک اس لیک کو بولتے مان سروور لیک کیا بولتے ان کو مان سروور لیک کیا بولا کیلاش ماؤنٹین کے نیچے مان سروور لیک اس مان سروور لیک سے ہے ایک ریور نکلتا یہ ریور آ رہا آ رہا آ رہا آ رہا انڈیا میں انڈیا میں یہاں پہ ایک پاس ہے یہ اس پاس کو بولتے چنگلا پاس کیا بولتے اس کو چنگلا پاس اس چنگلا پاس سے یہ ریور آتا انڈیا میں آ گیا پہنچا پاکستان کے نیڑے یہاں پہ ایک جگہ آتی اس جگہ کو بولتے چلاس کیا بولتے چلاس یہاں سے یہ ریور آتا اور پڑ جاتا کہاں پاکستان میں اس ریور کو بولتے انڈس کیا کیا بولتے اس کو انڈس ایک بار فیلتے ہیں کائلاش ماؤنٹین کے نیچے مان سروور لیک مان سروور لیک سے نکلتا ریور اور چلاس امیم ساری چنگلا پاس سے انڈیا میں آتا اور یہاں پہ چلاس جگہ سے نکلتا کہاں چلا جاتا پاکستان میں کیا بولتے اس کو انڈس اب مجھے بتائیے انڈس ریور کا اوریجن انڈس ریور کا اوریجن کیا ہے انڈس ریور کا اوریجن ہے مان سروور لیک انڈس کا اوریجن کیا ہے مان سروور لیک ہو گیا پوائنٹ نمبر ایک پوائنٹ نمبر ٹو انڈس کی ٹوٹل لمبائی کتنی ہے انڈس کی لمبائی اتھور لیت ہے اتھا دھوڑی یعنی کہ یہاں سے لے کے یہاں تک انڈس کی لمبائی ہے اٹھائی سو اسی کلو میٹر ہو گیا یہاں تک گیان آگے سنیے پہلے تھوڑا ہم گیان بانٹیں گے پھر ذرا مزے سے پڑھائیں گے اگر ہم بات کریں صرف اور صرف انڈیا کی انڈیا انڈس کی لمبائی نسی آر ٹی کا انصر جو گیارہ سو چودہ کلو میٹر انڈس کی لمبائی گیارہ سو چودہ باقی کتابوں کا انصر سات سو نو کلو میٹر اب اگر پیپر میں دونوں ہوں گے تو کیا کریں گے جے کے ایس ایس بھی نے ایک بار پوچھا ہوا تب یہ والا آپشن تھا بٹ کبھی بھی یو پی ایس پہلے ایس پہلے پوچھتا نہیں ہے بٹ اگر کبھی انڈیا سی ڈی ایس نے پوچھا کہ انڈس کی لمبائی کتنی ہے تو گیارہ سو چودہ کلو میٹر اب سنیے آخر انڈس کی لمبائی یہ والی کیوں اور انڈس کی لمبائی یہ والی کیوں اس میں بھی ہم گیان بانٹیں گے نا سواد آنا چاہیے پڑھنے کا کہ نہیں آنا چاہیے سنیے ذرا ہم آپ کو اب بانٹیں گے گیان مان لو مان لو یہ ہے ہمارا جمہو کشمیر ٹھیک ہے یہاں پہ اس لائن کو بولتے ہیں یہاں سے لے کے یہاں تک اس لائن کو پہلے بولا کرتے تھے سیز فائر لائن مگر انی سو بہتر میں شملہ اگریمنٹ میں اس سیز فائر کا نام پڑھ گیا لو سی لائن ریلوے کا سوال ہے سیز فائر کا نام لو سی لائن کب پڑھا گیا انی سو بہتر میں پتا چل گیا آگے گیان بانٹیں یہاں پہ ایک چوٹی ہے اس چوٹی کا نام ہے این جے نائن ایٹ فور ٹو یہاں پہ ایک پیک ہے اتنی بات پہ چل گی آگے اور گیان بانٹیں ابھی سنتے جاؤ سواد آئے گا آپ کو یہاں سے لے کے یہاں تک ایک لائن ہے ایک بانڈری ہے اور اس بانڈری کو بولتے ایک چل یہ کلر شاید آپ کو نہیں دکھ رہا ہوگا نا مجھے پتا چل جاتا کالا ہی لیکھتے ہوں اس کو بولتے ایک چل گراؤنڈ پوزیشن لائن تو یہ ایریا یہاں پہ یہ ہو گیا جی سیاچین گلیشئر اس کو بولتے جی ال اے سی ہو گیا یہاں تک اب میرے پیارے بچوں یہ والا ایریا سنتیس ہزار پانچ سو پچپن سکیر کلو میٹر ایریا انڈیا کے پاس نہیں ہے یہ ایریا چائنہ کے پاس ہے یہ والا ایریا اٹھتر ہزار ایک سو چودہ سکیر کلو میٹر پاکستان کے پاس ہے یہ والا ایریا فائیف وان ایٹ زیرو سکیر کلو میٹر پاکستان نے چائنہ کو دیا جے کے ایس ایس بی جمہو کشمیر پاور ڈیولپنٹ کارپوریشن دوزر اٹھارہ کا سوال ہے کتنا ایریا پاکستان نے لگلی چائنہ کو دیا اس کو بولتے سکشگم ویلی یہ سکشگم ویلی چائنہ کے پاس انڈیا کے پاس انڈیا کے پاس کتنا ایریا انڈیا کے پاس یہ والا ایریا اگر ہم انڈس کو یہاں سے مانیں تو انڈس کا وہ ایریا درام دیرے بولتے ہم تھک دیرے انڈس کا وہ والا ایریا جو انڈیا میں ہے یہ یہ والا سات سو ناؤ کلو میٹر اور انڈس کا وہ ایریا ایتھبرولی تحت ہے توڑی اتنا یہ ایریا بولا جاتا گیارہ سو چودہ کلو میٹر اب ذرا سنیے اگر پیپر میں یہ بھی ہوگا یہ بھی ہوگا آپ نے لکھا یہ اس کا مطلب سامنے لگ جائے گا کہ بندہ ملا ہوا ہے یہ ایریا کو اپنا مانتا ہی نہیں ہے اگر ہوں گے دونوں آپشن میں آپ نے کیا یہ اس کا مطلب بندہ وفادار ہے اس ایریا کو اپنا مانتا ہے اور ایک بات اور بھی بتاہم میرے ہی تھے کبھی وہ یہ بھی تو کم نہیں ہے یہ بھی ایریا کبھی ہمارا تھا کبھی ہمارا ہو جائے تو انڈس کی ٹوٹل جو اریجنل لنبائی ہے گیارہ سو چودہ انڈیا بٹ اگر ہم بات کرے ٹوٹل تو ٹوٹل انڈس کی لنبائی کتنی ہے اٹھائی سو اسی اتنا ہو گیا تھوڑا لیکچے بورنگ تو نہیں ہو رہا ہے اگر بورنگ ہو رہا ہے تو کرتے ختم اب میں آپ کو بتاؤں گا میں آپ کو اگلے اپیسوڈ میں کیا پڑھاؤں گا ریکیپ نہیں to be continued to be continued in next episode اگلے اپیسوڈ میں ہم کیا پڑھیں گے سنی سنی ہم اگلے اپیسوڈ میں کیا پڑھیں گے ہلکا ہلکا جاتے جاتے ایک بار ہم نے آج پڑھا کہ بھائی یہ انڈس ہے کل ہم پڑھیں گے انڈس میں ملتا سورو انڈس میں گل ملتا گلگرڈ انڈس میں ملتا نوبرا انڈس میں ملتا زانسکر اور انڈس میں ملتا خورم یہ ساری ٹربیوٹریز ہیں انڈس کی اور اس کے بعد ہم پڑھیں گے یہ آرہا انڈس یہ آرہا یہ آرہا ریور جہلم اور یہ اور یہ آرہا چندرہ یہ آگا بالا دونوں ملتے چندرہ بھاگا یہاں ملتے جہلم چناب یہ آرہا راوی یہ آرہا یارہ بیاس یارہ ستروج اگلے اپیسوڈ میں ہم پڑھیں گے انڈس کے بارے میں اچھا آج آپ بچوں نے کیا کرنا ہے جو میں نے ساؤتھ انڈیا کے نارتھ انڈیا میں ریکار کرا دیتا ہوں آج ہم نے جو اپنا نارتھ انڈیا پڑھا یہ پورا کر دو ہم نے جو ساؤتھ انڈیا پڑھا یہ والا پورا کر دو اس کے بعد ابھی میں ان چیزوں پہ پھر سے آؤں گا دبارہ سے بٹ ہم نے جو آج پڑھے ہیں ریور اور ساث میں پڑھا ہے سسٹم اس کے بارے میں میں نے جو گھیان بانٹا ہے وہ بھی آپ نے پڑھنا ہے پھر میں کل آپ مجھے نیچے بتائیے گا کمنٹ سیکشن میں کیا آگے کرنا چاہیے پھر میں اس ریور سسٹم کو پورا کروں گا یہ پڑھیں گے ہم پھر میں آپ کو پڑھاؤں گا انڈیا کی لیک سب سے بڑی سب سے چھوٹی سب سے میٹھی سب سے کھاری لیکوں کے بارے میں اور لیک پڑھ کے میں آپ کو پڑھاؤں گا نیکسٹ ٹاپک کیا ہوگا ہمارا نیکسٹ ٹاپک ہوگا ہمارا ٹرانسپورٹ سسٹم انڈیا انڈیا میں ٹرانسپورٹ سسٹم پھر میں آپ کے لئے لوں گا ایم سی کیو سیریز اور ساتھ میں ہاں خوش کبری کی بات کرنٹ افیر سیریز کال سے سٹارٹ ہونے جا رہی ہے کل سے ہم کرنٹ افیر بھی پڑھیں گے اور مجھے دیجئے اجازت میں آشکلون جاپ زدہ کی طرف سے آج کا اپیسوڈ سماپت ہوتا ہے تینکیو اور گارڈ بلیسیو